مصیبت کا وقت پہلا دیان جس طرف جاتا ہے انسان کا توقع وحی ہے آج اگر میرے زندگی میں دکنا ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کئی سے بنتا کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پساند چیز تم سے صرف ایک ازمیش کی دوری پر رکھی ہو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شاہس کی اصلیت دکھا کر مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم ہوتھ پر ہوتھ ہی رحم نہیں کرتے خالات اگر برے ہو خدا پر یقین رکھو کیوں کہ خدا جب کچھ چین لیتا ہے اس سے بڑھ کر نوازتا ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے محالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے محالف ہو اس دن صبر کرنا مشکلات کی جنگ میں دکھوں کوئی الگار میں سب سے بہترین پوزیشن سجدہ ہے انسان جب تک خود تکلیف سے دو چار نہیں ہوتا اس کو تکلیف کا صحیح ادراک نہیں ہوتا اور جب تک اس کو تکلیف کا صحیح ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک اس تکلیف میں مختلع لوگوں کے ساتھ اس کو حقیقی حرخواہی بھی بیدہ نہیں ہو سکتی حقیقی حرخواہی کا جذبہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب حقیقی تکلیف کے اخصاص ہو اللہ ازمیش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بھی پناہ محبت کرتا ہے مشکلیں دینے والے اس سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے یہ بات سمجھا جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لئے بناتا ہے جو اللہ پر توقع کر کے ازمیشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں کئی سے بھی حالات ہو دوغہ مانگتے رہے حیر مانگتے رہے موجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کوئے کے گہرے اندیرے سے نکالا جاتا ہے تو وہ تمہے بھی جلد دنیا کی چوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا اور ضرور ہم تمہیں ازمیں گے کچھ دار اور بھوک سے اور کچھ مالا اور جانوں سے اور پلوں کی کامی سے اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کی جو تکلیف اللہ کی یاد دی لے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے دعائے کبھی رج نہیں ہوتی بلکہ جمع ہو جاتی ہے اور بہت مشکل وقت میں کسی موجزے کی سرچ ساتھ دیتی ہے انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا حرف نرازمہ لیتا ہے اور پیر بھی اسے چین عورت منان نصیب نہیں ہوتا پیر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے اور اللہ کے اہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں ازمیش میں ڈالے گا مشکل وقت تلق ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نہیں کر کر سامنے آ جاتی ہے اور پیر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سمجھے تو یہ وقت اچھے بورے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے رب امتحان میں ڈالتا ہے کیوں کہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیوں کہ گیرانا چاہتا ہے تمام مشکلوں کا حال سجدہ ہدا میں ہے رکا اٹھو اور مشکلات کے لیے پریشان مات ہو ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں رکتے بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں جو رابطہ کلیجے وہ ٹکر سزا نہیں ہوتی دعا قبول ہونے سے پہلے آزمیش ضروری ہے